ساتھ کی بات ہے پہلے کوئی عربی میں سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو عربی عبارت کہا جو فارسی سے جو تردیمہ کیا ہے وہ فارسی عبارت بھی سنا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے التحیات کے اندر بحث اس کی چل نہیں ہے کہ جو ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا جاتا ہے یہ کس طرح کے خطاب ہے تو فرماتی ہیں کہ وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ اَنَّ حَذَرْ خِطَاب کم سے خطاب اَيْتِ قُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّبْيُكَ اندر جو عَلَيْكَ کا یہ خطاب ہے بِجِهَتِ سِرْيَا لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ فِي سَائِرِ مَوْجُدَاتِ وَأَفْرَادِ مُمْكِنَاتِ کچھ سمجھا نہیں سمجھا میں اول بات کہہ دیا ہے کہ زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے ہو جائے فرماتی ہیں کہ جو عَلَيْكَةِ کے خطاب ہے وہ اس طرح پر ہے کہ حقیقت محمد یا عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمِ تمام موجودات کے اندر سرائط کی ہوئے ہیں سمجھ گئے ہیں تمام موجودات کے اندر سرائط کی ہوئے ہیں تمام افراد موجودات کے اندر سرائط کی ہوئے ہیں یعنی آپ کے اندر بھی کیا ہے حقیقت محمدیہ ہے آپ پر بھی السلام علیہ کا آپ پر بھی حقیقت محمدیہ آپ کے اندر بھی حقیقت یہ فلاح ہے یہ فلاح ہے حتیٰ کہ یہ ڈانمر ہے اس کو بھی جو ہے مَعَذَ اللَّهِ سُمَّهِ مَعَذَ اللَّهِ زبان سے بات نہیں کہی جاتا کتنی عظیم بات ہے قَدْ خَرَجَ الْإِنسَانِ بِلِسْرَ حَاجِ الْعَقِيدَةِ مِنَ الْإِلَّهِ حَاجِ الْعَقِيدَةِ تَتْتَنَاسُخِ یہ تناسخ کی عقیدہ ہے مگر یہ حضرات نے اس قسم کے باتے بھی اپنے کتابوں کو اندر لکھیں ہیں اور بغیر کسی تکلف کے فرماتے ہیں کہ بے جیت کسی ریان الحقیقت محمدیت علیہ السلام في سائل موجودات وفراد الممکنات فَإِلَّهُ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَمْ مَوْجُودٌ وَحَاجِرٌ فِي زَوَاطِ الْمُسَلِّينَ فَيَنْبَغِ لِلْمُسَلِّينَ اَنْ يَعْرِفُوا هَذَ الْمَعْرَى وَلَا يَغْفَلُوا اَنْ هَذَ السُّهُودِ حَتَّى جَفُوذُوا بِأَنْوَارِ الْقُرْبِ وَأَسْرَارِ مَعْرِفَةِ اللَّهُ عُقَدْ یہ کوئی غیر اہل سنت والجماعت اس کی سلق عقیدہ نہیں رکھ سکتا یہ تو ایمان کو غرض کرنے والی چیز ہے اور یہ جو ہے ان کی جو اصل عبارت ہے اس کو بھی آپ سننیں اور اس کے بعد میں بھی غالبا تھک رہا ہوں فرماتے ہیں وَبَعَذْ اَزْغَرَفَائِ قُدِّسَ سِرْدُهُمْ گُفْتَان بَعْدَوْلْيَا اللَّهُ نے کہا ہے کہ این خطاب یہ جو خطاب السلام والی کا بے جہت سریان حقیقت محمدیہ کہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے در سائر موجودات وہ سریان کر گئی ہے داخل ہو گئی ہے تمام موجودات کے اندر و افراد منتنات پس آہد صلی اللہ علیہ وسلم برزوات مسلیاں موجود و حاضرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات جو ہے تمام مسلمیوں کی ذات کے اندر موجود اور حاضر ہے خدا کی قسم اگر صرف بھی ایک عبارت کو لا کر کے ابن عباس کی پاس رکھ دیا جاتا تو جتنا ابن عباس نے ان کو پیسا دیا سب واپس لے لیا ہوتا ہے سب واپس لے لیا ہوتا ہے یہ کوئی معمودی بات نہیں ہے ان سب باتوں کی لوگ چھپاتی ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں اور آنکھوں میں جھول جھوٹتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ والے ہیں اور فلا والے ہیں اور ہمیں سنت والجماعت ہیں بات جو ہے کب ختم کر رہا ہوں اور یہ حیات انبیاء کے مسئلہ کو آپ نے سنا اور مولانا نظیر محمیہ حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بریان کے علم ہیں ایک صاحب کلکانے لگے کہ آپ جو ہے ابن تجنہ کو شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے مولانا نظیر محمیہ حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی کہا ہے بھائی یہ جو ہے ایسی چیز نہیں کس پر اقتلاف کیا جائے اقتلاف ہے ہمارا ان کا لیکن بہرحالا کچھ خدود ہے اس اقتلاف کی اس سے تجاوش جو ہے نہ کیا جائے تو ان سے پوچھا گیا انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی حیات ہے کی نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اور حضرات انبیاء ایورد میں اس نے سنا دیتا ہوں اور حضرات انبیاء علیہ الصلاة والتسلیم اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اندل قبر ضرور بھیجتا میں سنتا ہوں اور ضرور سے پہنچایا جاتا ہوں چنانکہ کتب مشغات وغیرہ سے ظاہر ہے لیکن قیفیت حیات کی اللہ تعالی جانتا ہے اور کوئی اس کی قیفیت معلوم نہیں یعنی نفس حیات کے قائل قیفیت کا علم اللہ کو یہ تن باتیں ہیں اور ایک بات اور سنا کر کے آپ کو پتن کر دیں مزرح صاحب مولانا وعب صدی خسن خان صاحب کا ایک شیر دیوان ہے شیری مجموعات اس کے اندر لکھتے ہیں زمرے رائے در استاد بار باب سنن شیخ سنت مدد قاضی شوقہ مدد یا مقلدین ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول مقلدین ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اس لئے قاضی شوقہ نہیں آپ آئیے اور آپ ہمارے مدد کیجئے مصر سے کہیں غیر اللہ سے شکرنا غیر اللہ سے استعانت اور مدد کرنا استنداد کرنا حرام اور ناجاز ہے اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں صحاب اکرام سے نہیں عمیدین سے نہیں کس سے شیخ سنت مدد ہے اور قاضی شوقہ مدد ہے نیچے کے شیخ ہیں گفت نواب غزل در صفت سنت تو نواب صاحب نے آپ کی تعریف میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزل یہ کہی ہے خاجہ دی سیدھے قبلہ پاکہ مددے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دیجئے اور ہماری مدد پر مانگیے یہ جو ہے میں نے تھوڑی سی ریایت کے ساتھ اتدھمہ کیا ہے ورنہ اس کو میں اگر غیر مقلد ہوتے تو میں ان کو کہہ دیتا کہ یہ خاجہ دی مدد ہے قبلہ سنت مدد ہے جو شیخ قاضی شوقانی کو کہہ رہے ہیں قاضی شیخ قاضی کو کہہ رہے ہیں مگر بہرحال خلاصہ کی اتیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد شرکا غیر اللہ کے جس نے قسم کھائے اس نے شرک کیا اور نواز صاحب کیا فرماتے ہیں قسم بشاہ رسالت قسم بشوقتی قسم بشاہ رسالت قسم بشوقتی کنیس درسر منجز ہوائے سنتی رسول اللہ کے قسم کھا رہے ہیں ان کی جاہ کے قسم کھا رہے ہیں اور پھر یہ قسم کھا کر کے جو کہ غیر سنت ہے اور حرام ہے غیر اللہ کی قسم کھانا چاہے رسول اللہ کے قسم کھائے جائے اور یہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں یا اللہ کے رسول میرے دماغ میں تو سوائے سنت کے محبت کی اور کچھ جھسائی نہیں ہے کھائیں قسم غیر اللہ کی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم تو سنت ترمہ کرنے والے لوگ ہیں یہ کچھ جو چیزیں ہم نے آپ سے بیان کی میرے بھائی وہ تو ہی ہیں ان میں سے ایک ایسا خبیص انسان بھی گزرا ہے جس کا نام نائیت اللہ آسری ہے اس نے ایک کتاب دکھی غیر اللہ زمزم فی نیدادی اور جسائی بن مریم اس کتاب کے اندر اس بدبخت نے حضرت جیسا و سلات و تسلیم کے بارے میں لکھا کہ ان کی ورادت طبی ورادت تھی جس طرح عام انسان کی ورادت ہوتی ہے اس طرح سے ورادت تھی اور ان کے والد بھی تھے حضرت مریم و سلات و تسلیم کے شوہر بھی تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا و سلات و سلات و سلات و تسلیم کی ورادت غیر طبعی ہوئی تھی اور موجزانہ طریقے پر ہوتی وہ جو ہے غرق کہتے ہیں اور اس شخص نے قرآن کی تحریف کر کے رکھ دیا میں نے اسٹا فوٹو دیا ہے اس کے اندر ذرا سا سن دیجئے دیکھیں تفسیر تفسیر کرتا ہے عربی ہوا تفسیر پارتا ہوں وَسْكُرْ فِلْكِقَانِ نَرْجَمْ اِذِنْ تَوَذَت مِنْ بَيْتِ اَهْلِهَا مِنْ اَهْلِهَا سے کہا مِنْ بَيْتِ اَهْلِهَا اور اہلِهَا کی تفسیر کیا اَيْ زَوْجِهَا وَسِحْرِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا اَيْ اِلَى مَكَانِ شَرْقٍ مِنْ سِحْرِهَا وَهُوَ بَيْتْ عَبَلَيْهَا یہ جو ہے قرآن کا انکار اور اس کی وجہ سے جو سکت جو ہے خارج انگی سلام ہے مگر غیر مقلدین اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کہ کوئی رسالہ نہیں لکھا اور اس کو دعوتو کنگر بلائے جاتا تھا اس نے وعد کنگر بلائے جاتا تھا غیر مقلدین ان کو بلا بلا کر کے اپنی مسجدوں کو رونک بخشتے تھے اس کی پیچھے نماز پڑا کرتے تھے اور مقلدین کو گاگیاں دبائیں کرتے تھے یہ پوری تفسیر ہے یہ کتاب اللہ اگر ہے فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَ سَوْجِهَا اِلَى مَكَانٍ بَعِدٍ لِزَرُورَةٍ بَدَتْ سمجھے جناب اور دیکھئے قرآن کے اندر کیا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کا تذکرہ ہے اور کچھ نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے تو عام علماء امت اہل سنت والدعمات کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہو ان کا تو نام لیا جائے اور جن کا تذکرہ نہ ہو تو بغیر متعین و مشخص کے ان پر امال لائے جائے یہی نقیدہ ہے مگر جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے ان کے بارے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ اہل سنت والدعمات کا طریقہ نہیں رہا ہے لیکن یہ غیر مقلدین میں سے ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ وہی نواب و حید زمان نے اپنی کتاب حضرت مہدی کے اندر لکھا کہ ہمیں دوسروں کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے یا ان کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے حدیث کے اندر نہیں ہے ان کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے اگر ان کے دین والے ان کو اپنے نبی سمجھتے ہو تو مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نبی کی نبوت کا انکار کریں اگر تواتش یہ بات معلوم ہو کہ فلاق و موالے ان کو اگر چو کفار ہے ان کو انبیاء اور اپنا رسول اور سرح میں سے ان کا شمار کرتے ہیں مثال کے جیسے رام چندر رام چندر ولچمل وکشنجی یہ بین الحنوط یہ حنوط کے درمیان چونکہ ان کا تقدس مقدس افراد ہیں اور پتہ نہیں ہے ان کا حاصل سمجھ دیا رہا کہ ان لوگ اس کی نبوت کے قائل ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کوئی بھی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے سمجھ کے لئے ایسی طریقے سے وزارات دشت وہ جو فارسیوں کا ہے اور اسی طریقے سے ایک کنفیسوس پتہ نہیں کیا ہے اور سخرات ہے فیسا غورت ہے یہ کیوں ہیں آج تک کسی نے متعین کر کر کے یہ تو کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنوں کو نبی بنایا ہم سب پر امان لاتے ہیں لیکن جن کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے حدیث کے اندر نہیں ہے اور ان کو تم بھی ثابت کرو اور کہو کہ امان لانا واقع ہے یہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ تو آدمی کی امان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے تو بہرحال یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے مسائل کے اعتبار سے اور رابط جو ہے شاید میں نے جب یہ کہا تھا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ندر شراب جو ہے نجس نہیں ہے تو بعض ہمارے طلبانے تعجب کیا تھا مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر جو نظر الابرار کی فوٹو دیئے ہیں اور حضرت محضی کی فوٹو دیئے ہیں اس کے اندر ایک جگہ نہیں بہر بار یہ دکھتا ہے صحیح ان الخمرہ لیسا بین نجسیم صحیح بات یہ ہے کہ شراب جو ہے نجس نہیں ہے اور اب ایک آخری بات کہہ کرکے میں بات تو ختم کر رہا ہوں سوالے بارہ بجنے جا رہا ہے کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کتابیں جن کتابوں کے میں نے حوالے دی ہیں یہ کتاب یہ غیر معتبر ہے یہ غیر معتبر کتاب نہیں ہے آپ حضرت اس کو نوٹ کیجئے صفحہ نوٹ کیجئے کتاب کا نوٹ کیجئے تاکہ اگر کتابیں کو یہ کہے کہ صاحب یہ کتابیں ہمارے نزدیک جو ہیں غیر معتبر ہیں تو آپ اس کا رب کر سکیں اس کے بعد ہم ترے بات حضرت کرتے ہیں لیکھیں یہ ہے کتاب جماعت اہل حدیث کی تصریفی خدمات کتاب کے نام کیا ہے لکھنا جماعت اہل حدیث کی تصریفی خدمات اور اس کے لکھنے والے ہیں رئیس احمد مدوی عبدالسلام مدنی محمد مستقیم صرفی تین آدمی مرتب کیا ہے اتنی موچی کتاب ہے یہ چودہ سو صفحہ سے زیادہ کی اس کے اندر غیر مقلیز ان نے اپنے اقادر کی تصانیف کو جمع کیا ہے اس کا تعرف کر آیا ہے اور یہ تصریفی خدمات والے جو کتاب ہے ادارت بحسن اسلامی اور دعویٰ و بلکتہ بل جامعہ تصرفیہ بنانس اور ہن سے شایع ہوئی ہے جامعہ تصرفیہ بنانس نہیں کتاب شایع ہوئی ہے اس کتاب کے صفحہ سالسل پر یہ ہے کیا لکھیں کہ یہ کتاب بھی فقہ اہل حدیث کے موضوع پر ہے اور عوام میں بہت مقبول ہے حجت المحلی اندرزب عبرار کا اس طرح سے تعرف کر آیا ہے سمجھ گئے یہ کتاب نہیں کس میں ہے فقہ اہل حدیث کے موضوع پر ہے اور عوام میں بہت مقبول ہے تو گیا کہ خود انہیں اعتراف ہے کہ یہ کتاب ان کے ندرزب معتبر ہے سقہ اہل حدیث میں ہے اور ان کتاب کی یہ مسائل ہیں جن کا تعلق اعتقادات سے بھی ہے اور جن کا تعلق کے مسائل سے بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو اس شتنے سے بچائے اس کے سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے اور اللہ تعالی اس سلسلے کی تمام کابوشن کا قبول فرمائے اب میں موجود ہوں بھائی جس کا یہ پرچہ ہے پھر باگ کرنے گا